اگر زمین مل جاتی ہے تو اچھا ہو جاتا ہے پلانٹ اور یہ ہمارا پپایا پلانٹ ہے ماشاء اللہ سے اس کی بہت کیر ہے بہت کیر کرنی پڑتی ہے یہ بھی بڑا نہیں ہوا بڑا تو ہو گیا ہے فروٹ اس کا نکل آیا لیکن بڑا نہیں ہوا اب یہ ہی ہے کہ یہ ہو جائے بڑا تو اچھا ہے اس کے پرانے پرانے لیس نکالنے پڑتے ہیں یہ والا میں نے اس لئے نہیں نکالا کہ شاید اس پپایا کو اس سے سپورٹ ملا ہے اس لئے اس کو نہیں نکالا باقی چیلیز یہاں پہ بھی نکال آئی ہیں یہ تھوڑی سی بڑی والی ہیں یہ والے پلانٹ کو میں کہہ رہی تھی یہ وہی پلانٹ ہے جو اندر تھا لیکن تھوڑا ڈال ہو گیا لیکن اس کو پانی وانی دیتے رہتے ہیں تو یہ بہتر ہے اس کا کلر کتنا روبی اس کی طرح کا کلر ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے سٹون ہوتے ہیں روبی اس کا کلر ہے یہ مرچے ایک اور نکال آئی ہیں نکل آئی ہیں کیا کافی دنوں سے نکل ہوئی تھی لیکن مرچے نہیں آ رہی تھی اب آنا شروع ہو گئی ماشاءاللہ سے یہ ہمارا چمپا ہے یہ بھی بہت چھوٹا سا پلانٹ تھا کوئی فائیو اور سکس انچز کا پلانٹ تھا لیکن بڑے گملے میں رگایا تو یہ گروھنا شروع ہو گیا اور اس میں پھول بھی آئے ہیں ماشاءاللہ سے یہ ہمارا چائنا روز چائنا روز میں برٹس تو آ گئی ہیں اب پھول کھلے گا انشاءاللہ تعالیٰ ایک آ جائے گا تو پھر آنا شروع ہو جائیں گے اور یہ نرسری ہے یہ تھوڑی سے ڈرائی ہو گئی ہے کیونکہ یہاں پلانٹ بننا شروع ہو گیا اس لئے یہ جو اب یہ میں نے یہاں پہ کھجور بھی لگایا تھا کھجور پہ تو بلڈوزر چل گیا یہ ایک نظر آ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہے کھجور تو بالکل ڈرائی ہو گیا اور یہ کھجور تھے بھی مکہ کے لیکن اندر گملوں میں بھی لگے میں دیکھتے ہیں کھجور کا مسئلہ یہ نا کہ زمین اس کو اچھی چاہیے پرمنٹ والا معاملہ ہے اس کا اچھا یہ ایک پلانٹ ہے یہ بہت آرام سے لگ جاتا ہے اس کی کٹنگ کر کر کے لگ جاتی ہے یہ تو لگتا ہے یہ آفس ٹائم لیکن یہ بھی لگ جاتا ہے تو یہ بہت اچھا ہے اور ایک چیز اور دکھانا چاہا رہی ہوں ہے یہ اس کو ربر پلانٹ کہا تھا لیکن آئی ڈونٹ ٹھنک سو کہ اس کا نام یہ ہے یہ کریپرز ہے بی ایسی تک بوٹنی میں نے بھی پڑھی ہے تو اس کا تھوڑا انفرمیشن ہے نو ہاؤ ہے یہ کریپرز ہیں اور کریپرز تو ماشاءاللہ سے اتنے زیادہ پھیل جاتے ہیں اس گملے میں ایک دو برانچز لگائی تھی ایک اور گملہ ہے ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی ہار پینے مرسن ہے یہ یہاں تک نیچے تک آیا ہے جیسے کوئی جوڑا بالوں کا ہیر سٹائل بنا ہوا ہے اس کا میں دکھاتی ہوں یہ اس کی لنٹ ہے جو سے لگ رہے ہیں اس کے بال کھلے ہوئے ہیں یہاں سے شروع ہو رہے ہیں یہاں تک جا رہے ہیں نیچے بہت بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ایک یہ ہے ایک جو میں باہر سے دکھا رہی تھی اس کا بھی ہے یہ رہا یہ ایک دو برانچز مشکل سے لگی ہوئی تھی یہ یہاں تک یہاں تک پھیل رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ ہمارا پپیتا ہے پہلے بھی پپیتا شاید دکھایا تھا تھوڑا ڈرائی ہو رہا ہے لیکن اس میں ایک پپیتا یہ ہے آج تیسرا والا تو میں نے دیکھا نہیں تھا یہ بھی ہے کون کہاں چلا گیا کہاں چلا گیا مجھے نظر کیوں نہیں آرہا آج اوپر ہے شاید یہ رہا یہ رہا یہ رہا یہ تھوڑا ہی سا مجھے بھی دیکھ رہا ہے یہ رہا ایک یہ رہا ایک یہ رہا ایک یہ رہا ایک یہ رہا تین ہے ماشاءاللہ سے تین ہے اور ایک بہت چھوٹا بیبی ہے یہ پکچر پر بڑا دیکھ رہا ہے مگر یہ بہت ہی چھوٹا ہے یہ اتنا سائز ہے ٹائنی یہ ٹائنی سائز ہے خوبصورت ہے بہت ہم نے اس کے روپی رکھ دیا جب دیواریں ہم نے خراب کر دی تو اس کے یہ کیپش رکھ دیا ایک یہ بھی بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں یہ ایک برانچ میں لائی تھی اسے ایک برانچ سے یہ ہے آپ کو اس میں نظر آ رہا ہوگا یہ ایک الگ بھی ہیں حضر میں کوئی برانچ ٹوٹی ہوئی زمین پر پڑی ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے یہ پودے کی انسلٹ ہے اس لئے اس کو میں کسی بھی جگہ پر لگا دیتی ہوں کہ کم از کم اس کو سپورٹ مل جائے جیسے ہم یونیورسٹی کے پوائنٹ میں چڑھتے تھے تو بس گیٹ پر پہ رکھنے کی بھی جگہ مل جائے تو کھڑے ہو جاتے تھے کہ چلو جگہ مل جائے گی جیسے آج کلچنچی میں دیکھتا ہے کہ لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں چلے ہوں کہ بہت ہو گئی لمبی ہو گئی ویڈیو میں چھوٹی بنانا چاہ رہی تھی کیونکہ شاید چھوٹی لوگ دیکھ لیتے ہیں سکون سے اور بڑی جائے وہ فورورٹ کر کر کے دیکھتے ہیں مگر میرا نہیں خیال جب میں ایسی ویڈیو دیکھتی ہوں تو مجھے تو پلانٹس کو دیکھنے میں بہت مزا آتا ہے میں اس کو ان تک دیکھتی ہوں پوری دیکھ کے ہی تسلی ہوتی ہے چلے ٹھیک ہے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ جتنے لوگ دیکھیں پلیز اس کو فورورٹ کریں اور اس کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں تو مہربانی ہوں گی ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی میں اگہ بھی ویڈیو بناؤں گی ایک اور میری ہے وہ ابھی میں چلے دوبارہ بنا دیتی ہوں